رب من قریب ان دعو یجیب اس کے ذریعے سے انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اگر ہم کسرس سے اس دعا کو پڑھتا رہیں اور اللہ سے دعا مانگتے رہیں تو ہم ڈپریشن اور ذہنی تناؤ اس طرح کی الجھنوں سے ہم چھٹکارہ اور نجات پاسکتے ہیں اور وہ دعا یہ ہے جو حدیث کے اندر نقل کی گئی ہے حدیث یہ ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک انساری صحابی مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا نام تھا ابو امامہ تو آپ نے کہا کہ اے ابو امامہ کیا بات ہے نماز کا وقت بھی نہیں ہے آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں کیا پریشانی ہے تو کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے غم اور پریشانیاں ہیں جس نے مجھے گھیر رکھا ہے اور میرے اوپر قرضہ بھی ہے جس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں یا رسول اللہ میں کیا کروں تو آپ نے کہا کہ میں تجھے کلمات نہ سکھنا ہوں کہ اگر تو ان کلمات کو پڑھے تو اللہ رب العزت تیرا غم بھی دور کر دیں گے اور تیرا قرضہ جو تیرے ذمہ ہیں وہ بھی اللہ رب العزت ختم کر دیں تو صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ ضرور بتائیے تو آپ نے کہا کہ صبح و شام اگر آپ اس دعا کو پڑھتے ہو تو اللہ رب العزت آپ سے آپ کا غم بھی دور کر دیں گے اور آپ کا قرضہ بھی اتھار دیں گے صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا اور چند دن کے بعد میں نے دیکھتا کہ ہوں کہ اللہ رب العزت نے میرے غم پریشانی ٹینشن جو کچھ تھی سب کو دور فرما دیا اور میرے ذمہ جو کچھ قرضہ تھا وہ بھی میرے ذمہ سے ختم ہو گیا اور اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں من الحمی ہر طرح کی فکر سے والحزنی اور ہر طرح کے غم سے اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں من العجزی عجز آ جانے سے یعنی میں کوئی بھی کام کرنا چاہوں لیکن کسی مصیبت اور پریشانی کی وجہ سے اسے نہ کر سکو چاہ کر بھی نہ کر سکو اور یہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں بزدلی سے والبخلی اور کنجوسی سے اور یہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں مقروض ہو جانے سے قرضہ میرے اوپر ہو جائے چاروں طرف سے مجھے گھیڑ لے اور میں پریشان ہو جاؤں اس سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں اور لوگوں کے مجھ پر غالب آ جانے سے یعنی میرے دشمن یا کوئی بھی لوگ میرے اوپر غالب آ جائیں اور مجھے جانے یا مالی کسی طرح نقصان پہ جانا چاہیں اس سے بھی اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اب آئیے دعا کا مطلب کو سمجھتے ہیں دعا کہنا سب سے پہلا جس سے اللہ جس سے بندہ پناہ مانگ رہا ہے سب سے پہلا لفظ ہے ہم ہم کہتے ہیں یعنی دل بیچین ہو پریشان ہو کسی ایسی چیز کو لے کر کے جو فیچر کے اندر پیش آنے والی ہے اسے ہم کہتے ہیں ہر اس طرح کی فکر جو آدمی کو پریشان کرے اور جس کا تعلق فیچر سے ہوئے نہیں آگے جو چیز پیش آنے والی اسے لئے کر کے آدمی پریشان ہوگا آگے کیا ہوگا کیسے میں سمجھ لوں گا تو اس طرح کی فکریں جو ہوتی ہیں اس سے پہلے لفظ کے اندر اس سے پناہ مانگی گئی اللہ رب العزت سے کہ اللہ مجھے اس طرح کی فکروں سے نجات آتا فرماؤں میں تیری پناہ چاہتا ہوں دوسرا لفظ دعا کے اندر آیا ہے حزن حزن کہتے ہیں یعنی کہ دل کا پریشان ہونا اور بیچین ہونا ان باتوں کو لے کر کے یا کسی ایسی ناپسندیدہ کام کو کسی ایسے حادثے کو جو آپ کے پاسٹ میں گزر چکا ہو اس پر آپ کا دل بڑا ہی بیچین ہو پریشان ہو اسے لے کر کے اب تک آپ اسے بھولانے پائے ہوں تو اس طرح کی تمام غم صدمے جو آپ کو اب تک پریشان کر رہے ہیں ان سے اس دوسرے لفظ کے ذریعے سے اس دعا کے اندر پناہ مانگی گئی ہے اللہ میں حزن سے اس طرح کے سارے غم اور پریشانیوں سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں تیسر لفظ میں من العجزی عجزے کہتے ہیں کہ آپ کسی کام کو کرنا چاہیں لیکن کسی مصیبت یا پریشانی کی وجہ سے کچھ بھی ہو سکتی ہے آپ اس کام کو نہ کر سکیں اسے عجزے کہتے ہیں اس سے بھی پناہ مانگی گئی ہے مثلا آپ خدا نہ کرے آپ اتنے زیادہ بیمار ہو گئے کہ آپ سجدے کے قابل بھی نہ رہے عجزے اسے کہتے ہیں کہ آپ نماز تک ادا نہیں کر سکتے آپ اتنے زیادہ اللہ نہ کرے ایسا ہو اسے عجزے کہتے ہیں چوتہ لفظے قسل قسل کہتے ہیں لیزی اور سستی نے اس کو تو اس سے بھی دعا کے اندر پناہ مانگی گئی ہے کہ اللہ میں سستی سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں اس لیے کہ یہ سستی یہ بہت برا عمل ہے اس کو بلکل بھی شریعت میں اسلام پسند نہیں کیا گیا تو اس کے بعد پانچوان لفظے منال جبن جبن کہتے ہیں بہادری یہ بھی اس کا اپوزٹ ہے تو بزدلی سے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں بزدلی اسلام کے اندر بلکل پسندیدہ نہیں ہے آدمی شیر بن کر جیے بہادری بن کر جیے اس کے بعد کا جو لفظ دعا کے اندر استعمال کیا گیا ہے وہ ہے بخل بخل بخلے کہتے ہیں کہ جہاں آپ کو خرچ کرنا ہے خرچ کرنے کے جو مواقع ہیں آپ وہاں پر بھی آپ خرچ نہ کریں اور اپنے پیسے بچا لیں اسے کہتے ہیں بخل تو یہ شریعت کے اندر بڑا ہی مضموم ہے اس کی مضمت بیان کی گئی حدیث کے اندر آتا ہے کہ بخیل آدمی جہانم کے قریب ہوتا ہے اور جنت سے دور ہوتا ہے اور سخی آدمی جو ہوتا ہے جو خوب خرچ کرتا ہے دل کھول کر کے تو وہ ایسا شخص جہانم سے دور اور جنت کے قریب ہوتا ہے اس لئے بخل کو بہت زیادہ بڑا ہی ناپسندید عمل ہیں شریعت کی نظر کے اندر پھر اس کے بعد پناہ مانگی گئی ہے قرض من غلبت الدین اس لئے کہ مقروض ہو جانا اور قرضہ لے لینا یہ بھی آدمی کو ذہنی طور پر بہت پریشان کرتا ہے آدمی کی راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے اس کا دینا ہے تو یہ بھی شریعت کے اندر مضموم ہے پسندیدہ نہیں ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کی جو مقروض ہو کر کے آتا تھا آپ اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھاتے تھے تاکہ لوگوں کو عبرت ہو کہ یہ کتنا ناپسندید عام عمل ہے اور لوگ قرض اسے پرحص کرنے لگیں اور آخر میں آپ نے دعا مانگی آخر میں اس دعا کے اندر جو لفظ آیا ہے یعنی لوگ آپ کے اوپر غالب آ جائیں اور آپ کو کسی طرح جانی مالی اس طرح کا نقصان پہنچائیں اس سے اس دعا کے اندر پناہ مانگی گئی ہے اللہ کہ مجھے ایسی سچویشن میں ایسی حالت میں نہ فسانا کہ لوگ میرے اوپر غالب آ جائیں اور کسی طرح کا مالی جانی نقصان مجھے پہنچائیں اللہ اس سے بھی میں تیری پناہ چاہتا ہوں تو یہ تھا اس دعا کا مطلب تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس دعا کا احتمام کریں کثرت کے ساتھ اس دعا کا احتمام کریں اس دعا کا احتمام کرنے سے اللہ رب العزت ہر طرح کی ذہنی تنگی اور پریشانی اور ڈپریشن جو شکارات میں ہو جاتا ہے اس سے بھی نجات عطا فرمائیں گے اور اگر بدنا مقروض ہوگا اس سے بھی اللہ رب العزت اس سے نجات عطا فرمائیں گے